ہماری فوج کی بھرتی کو جو فوج سب سے سینسٹیب ہے ہماری سیوہیں سب سے سینسٹیب ہیں چین کو لے کر کے سوال کھڑیں کہ ریزنگلہ کو لے کر کے کیا ہمارا ریزنگلہ کا میموریل نہیں توڑ دیا چین کی فوج آئی اور ریزنگلہ کا میموریل توڑ دیا کیا آپ ایسے دنیا میں بے شکور بنیں گے کیا دنیا میں آپ کی پہچان اس لیے بنے گی کہ آپ نے اپنی سیما سکوڑ لی ہے آپ کی سیما نہیں سکوڑ رہی ہے اور سوچو ایک دیش کی بی جے پی کی سرکار کیا کہتی ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے گاؤں کے نام بدلے ہیں تو ہم چین کا نام بدل دیتے ہیں چین کا نام مت بدلو کہ ایسے چین سے کاروار اگر آپ روک دوگے تو شاید ہمارا دیش دنیا میں سب سے آگے دکھائی دے گا اور جو باتیں پیلی بھیت کی بہتی جنتہ پارٹی کی بھاشا سنی ہیں ان کے بھاشا سنے ہیں انہیں بتانا چاہیے کہ پیشلے دس سال میں کتنے لوگوں کو نوکری دی ہے آج سبار روزگار کا ہے اس دیش کا نوجوان اگنی بھیل ویبستہ نہیں چاہتا اس دیش کا نوجوان پیپر لیک نہیں چاہتا ہے وہ نوکری روزگار چاہتا ہے تیس لاکھ کے لگ بک سرکاری نوکریاں بھی کھالی ہیں جو بھری نہیں گئی ہیں اور نوکریاں اس لیے نہیں دی جاری ہیں کیونکہ انہیں آرشت شر دینا پڑے گا نوکریاں ملیں گی تو آرشت شر دینا پڑے گا اس لیے سرکار پیچھے ہٹ رہی ہے اور جو مہنگائی بڑی ہے اس کا جواب کیا ہے دال سرسوں کا تیل گھی سبجیاں تو چلو ایک بار کو اگر ہمارے کسان کو منافع مل لائے تو ٹھیک ہے لیکن آپ خود سوچئے کہ دوہزار چودہ میں نمک کی قیمت کیا تھی اور دوہزار چوبیس میں نمک کی قیمت کیا ہے اس کا جواب سرکار کے پاس کیا ہے وہ دیوگ پتیوں کا تو یہ کرج ماف کر رہے ہیں پندر لاکھ کروڑ ماف کر دیا الیکٹرال بانڈ انہی لوگوں سے لیا جن دیوگ پتیوں کو انہوں نے کرجا ماف کیا الیکٹرال بانڈ کو لے کر کے کیا سرکار کے پاس صفائی ہے انہوں نے اپنے دس سال میں لوگوں سے جھونٹ بولا ہے وہ دیوگ پتیوں کو لوٹنے کا کام کیا ہے بی جے بی کی یہی پہچان ہے جھونٹ اور لوٹ لوٹا الیکٹرال بانڈ سے اور جنتا کو جھونٹ بولا کہ ہم خوشال کر دیں گے کسانوں کے آئے دوگو نہیں کر دیں گے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں